ملک کی جو صورتحال ہے انتہائی گمبیر صورتحال ہے بس سے بتر حکمرانی دیئے دھائی سال کا عرصہ گزر چکا ہے ناکام حکمران ہے ناکام حکمرانی آپ کی کیا کہیں گے یہ تو آپ کا اپنا تحضی ہے کیا حالات ہیں میں تو آپ کو پکچر بتا رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں ناکام حکمرانی اور ناکام حکومت آپ یہ دیکھئے کہ جس طرح سے ہم کتنے بہترین حالات کے اندر ہم نے حکومت سنبھالی اور جس طرح سے ہم نے ایکانومی سنبھالی جو چیزیں پچھلی حکومتیں کر کر گئیں ان کو ہم نے جس طرح سے ٹیک اپ کیا اور جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں تو آپ کے طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ناکام حکومت ہے انٹرنیشنل فورم پہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے پاکستان کا امیج کو بہتر کیا یہاں پہ آکے اداروں کو بہتر کرنے کی جو یہ کوششیں کر رہے ہیں اس کے نجسطے سے الحمدللہ ہمیں کامیابی ہوئی ہماری ایکسپورٹ بڑھی انپورٹ کم ہوئی یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں ایک بھی ادارہ مجھے بتائیں جو بہتر ہوا ایف بی آئی بہتر ہوا اسٹریٹ بینک بہتر ہوا نیب بہتر ہوا ایف آئی ایف بہتر ہوا کوئی ایک ادارہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں جس سال سے ان اداروں کو خراب کرنے میں لوٹنے کے سوٹنے میں لگے ہوئے تھے وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تین سال کے اندر بہتری آ جائے گی تین سال کے اندر سال کم ہے جس سفائے نہیں کر سکتے نا آپ ٹائم دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ای ایف بی آر کو ہم نیب کو ہم سیاسی تسلط سے الگ نہیں کر رہے ہم نے اس کے اوپر سے سیاسی جو پریشر ہے اس کو ختم نہیں کیا لوگوں کی اکاؤنٹیبیلیٹی تمام پارٹیز کی انکلودڈ پی ٹی آئے کیا نہیں ہو رہی کیا آپ کو یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی کہ سیاست کے اندر جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے تمام اداروں کے اوپر اپنا ایک تسلط قائم کیا ہوا تھا اب جارتاری بنائی ہوئی تھی اس جارتاری کو کم کیا جا رہا ہے تو ادارے بہتری کی طرف کیا نہیں آ رہی ہے سر اہت صاحب سب کا ہو رہا ہے ادارے بہتر ہو رہے ہیں جس طرح عزمہ ریاض صاحبہ کہہ رہی ہیں کیا ریسپونڈ کریں گے ہماری آنرابل عزمہ ایمینے صاحبہ تو ایسا معصومانہ انداز میں بول رہی ہے کہ بہت زبردست کام اچھا چل رہا ہے امتیار بھائی سچ بتائیں تو عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں ادارے تو تباہ کر دیئے انہیں تین سال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈھرو مزید اگر آپ ایسی حکمرانی اچھی جو کر رہے ہیں یہ حکمرانی مزید آپ نے کی تو خدا کے قسم پاکستان نیہ تو ہے ہی نہیں جو پرانا پاکستان ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا مجھے صرف ایک ڈپارمنٹ بتاؤ جس میں انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہو ایک ادارہ بتاؤ فارن پالیسیز لے کے لوکل ستہ تک ایک بھی چیز بتائے جو کنٹینر پہ بیٹھ کے تین سال کی جکھ لگائیے انہوں نے جاری لگائیے انہوں نے ایک ایک بندوں نے ایک لوز ٹاک کیے ہیں ایک گندی زبانیں استعمال کیا ہیں مجھے بتاؤ کہ ابھی تین سال میں وہ ہی گندی زبان کے علاوہ پارلیمنٹ میں اور پی ٹی آ کی گورنمنٹ میں عوام کے لیے کیا کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں الزام نہیں لگا ہوں یہ نہیں سمجھو کہ میں پیپل پارٹی کہا ہوں قسم خدا کی ازمان صاحبہ ایمینے میں ہاتھ باندھا ہوں اب آپ نے عوام سے بودھ کھیل دیا ہے تین سال میں عوام کے لیے آپ نے کمر ٹیڑی کر دی ہے اب عوام مجبور ہو گئی ہے کل یہ نہیں ہو کہ آپ کو اتنا زلیل اور مزید خواری اٹھانی پڑے میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ ریزائن دے کے جان چھوڑو آپ سے پاکستان میں ملک کو چلانے والی کوئی ٹیم نہیں ہے کوئی ایک بندہ نہیں ہے یہ آپ کو ہاں اچھا کپتان کرکیٹ کا تھا اچھی کرکیٹ چلا سکتا تھا میں بھی ایگری کرتا ہوں کرکیٹ میں اور پاکستانی گورنمنٹ کو کمپیر کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ پاکستانی عوام کا حال کیا کیا ہوائے ہر لیول پہ ستہ پہ عوام پریشان ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ میں آپ کی کوئی برائی کرنا چاہ رہا ہوں میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں یہ پاکستان کی عوام یہ ہر ٹاک شو آپ خود بھی آپ کے حلقے میں ایمینے جانے کے لیے تیار نہیں ہے جنہوں نے آپ کو کچھ ووٹ دیئے ہیں جنہوں نے نہیں بھی دیئے ہیں کچھ تو چور دروازے سے بھی آ گئے ہیں لیکن جنہوں نے ووٹ دیئے ہیں ادھر بھی آپ عوام میں جا سکتے نہیں ٹھیک ہے ریسپون کریں جواب دیں آپ کی حکمرانی کے بارے میں جس طرح لال چلنے کو مجیز صاحب اٹھارویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہیں یہ میرے ایم بی اے صاحب کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی عوام کی چیخیں نکلنی ہیں مہنگائی پہ تو پرائز کنٹرول کرنا کس کا کام تھا پرائز کنٹرول کرنے کا کام صوبائی حکومتوں کا تھا پرائز کنٹرول کو دیکھنا آپ کا کام ہے آپ نے اپنی سندھ کے اندر مینسپل کمیٹیز کو کتنا فعل کیا آپ نے اپنے لوگوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا سندھ کی حالت میری آنکھوں سے کوئی ڈھکی چھپیوی نہیں ہے بھائی میرے بات سن لیں سندھ میں جو تعلیم کا نظام ہے اندون سندھ کے اندر آپ اندر جا کے آپ دیکھی ہے آپ صحت کا نظام دیکھی ہے آپ وہاں پہ پٹواری نظام دیکھی ہے وہاں پہ کونسی چیز آپ لوگوں نے بہتر کی ہوئی تھی جس سے عمران خان کی گورنمنٹ نے یہ پی تی آئی نے آ کے خراب کر دیا آپ لوگوں کے دور میں جتنا پی آئی اے کے اندر جیالوں کو بھرتی کیا گیا جتنا پی آئی اے کو آپ نے نقصان پہنچایا اس کے بعد آپ نے جس طرح سے سٹیل مل کا حال کیا یہ لوگوں سے دھکا سباوت نہیں ہے یہ تو ساری یہ دو ادارے تو تباہ کرنے میں میں سمجھ تھی ہوں پیپل پارٹی کا سب سے اہم کردار رہا ہے آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ نے اداروں کو مضبوط کیا ان کو آپ نے بہتر بنایا اور اس کو آ کے ہم نے خراب کیا سندھ کے اندر جو تھر کے بچے جو بھوک سے مر رہے تھے سندھ کے اندر جو آپ ایڈ سے جو بچے مر رہے تھے حالانکہ پرس ٹائم میں نے اپنے مل کے اندر یہ سنا کہ بچوں کے اندر بھی ایڈز کی بیماری آئی پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جو کتوں کے کاٹرے کی ویکسین آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے آپ کس طرح سے امران خان کو بلیم کر سکتے ہیں جبکہ حکومت سندھ کے اندر آپ کی ایڈمنیسٹریشن آپ کی ہر چیز آپ کی آپ آ کے تو جی اس طرح سے ان کو بلیم کریں میں تو بہت حیران ہوں جی اس بات کے اوپر بڑی مہرمانی آپ نے ٹائم دیا بڑی مہرمانی آپ نے ناظرین ہاں سنسٹی جواب یو آخری مجھے بڑا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایم چاہ صاحب اچھلے اسان جی آنر بل ایم اے صاحب ایڈے محصوم انداز میں چے پی ایتری پرکٹوشن پی کرے پانچی پارٹی اکھے چھائی دھنکے وری بھی کا آئین دیل آپ کا ایک لی سیٹ پٹھنی ہون دی مجبور ہون دی تے سوبہ اے وفاک جی گورنمنٹ پی تی آئے کے تے سال تھی چکان آؤں تازو پشاور مہر تھی پی ہو چاہاں ففٹین ڈیز پندرہ نیچان کاب ڈیویلیمنٹ کان بھی کچھ کمکار تھیل کون ہو ہنڈر کے سنت جو ہکڑے سوب ہو جو کوئی نم ملی لے اوہ پیپل پارٹی کے ملے ہو اوہ حضم نپو تھی آؤں تاوہ کہ یہ ہو چاہاں پنجاب میں ویکسین پنجاب پراؤنس میں ہاسپیٹر میں ویکسین کونے سب ہوتے دوست ویٹھان یار ویٹھان ہاسپیٹر میں ڈاکٹر ویٹھان ہوا ہنڈ کے شے ندر رہتی ہے جے سندھ میں ہنڈ گیا جی کٹے کاٹنے جی کرتی تھی ہے اصل چاہے جہنڈ کا حضم نتھو تھی ہکڑی جگہ آسان کے پراؤنس سوبے جی ملی گورنمنٹ ہوا ہنڈ کا حضم نپی تھی ایوہ کنیا پر جے اوہاں ڈٹو ہون دو بیگل ایٹین امنمنٹ میں اکٹیارہ سندھ کے ملیانسو بن کے پیسو جہنڈا تیار ہے تجھوڑی ہے تے چڑھو ویٹھان پیسہ کٹھنلا تیار کنن سندھ ساں ماتلی ماؤار سلو لگو پیو سندھ ساں نارواز سلو لگو پیو سندھ ساں ویدن لگو پیو انہیں جا زمہ اور ہے وفاق وارا ہے انہیں اسیب آپ انہیں جائیے وری مہربانی ساں وری مہربانی ساں موسیقی